بہنیں ہیں یہاں پر پربو کو پراتھنا کرتی ہیں پربو چگلی مارنے کی عادت سے باہر نکات مجھے سارا دن باتیں یہاں کی وہاں کرتی رہتی ہوں کرتے ہیں یہاں کتنے بھائی لوگ ہیں یہاں پر جو کہتے ہیں پربو میری آنکھوں کو شت کر لڑکیاں ٹائٹ فٹس پہن کے سامنے سے جاتی ہیں میری نظر جاتی ہے بار بار مڑ کے دیکھتا ہوں میں انہیں آپ مانتے ہیں خدا کے سامنے کتنے پرچارک بھائی ہیں یہاں پر جو آج پربو سے کہیں گے پربو شما کر سیوکائی کرتے کرتے اتنا بہ گیا ہوں کہ بھول گیا ہوں تیرے ساتھ بھی میرا کمناتا ہے آپ میں سے کتنے لوگیں بات جانتے ہیں اس دنیا میں تین لوگ جیویت اٹھائے گئے ہیں فرسٹ ہنوک سیکنڈ ایلائیجا تھرڈ پربو ایشو مسیح اور اب کتنے لوگ جانتے ہیں اب کروڑوں لوگ ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے کئی سارے لوگ ان دنوں میں پریچ کر رہے ہیں یہشو مسیح آ رہا ہے یہشو مسیح آ رہا ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں وہ سب کے لیے نہیں آ رہا وہ صرف ان کے لیے آئے گا جو تیار ہیں اور جانتے ہو تیاری کہاں سے شروع ہوتی ہے تیاری ایک طرح سے سٹارٹ کی جاتی ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں پلیز اگر آپ کا دیان یہاں وہاں بھی ہے آج کے سندیش کو سن لو بھائی پتا نہیں تمہیں یہ سندیش پھر کب سننے کو ملے کیونکہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سچے وچن کے لیے ہر ایک ترسنے والا ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ تیار نہیں بھی ہو تو پہلی سیڑھی ہے اپنے گناہوں کو پہچانو اپنے گناہوں کو جانیے آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں کئی آپ کے موں سے گالیاں تو نہیں نکلتی کئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے اتنا گصہ نکلتا ہے کہ آپ کے گصے سے آپ کا فیملی ڈسٹرپ ہے کئی سارے مسیب لڑکے لڑکیاں they are watching filthy programs وہ programs دیکھیں گے big boss دیکھیں گے پپچی کھیلیں گے پر ان کے پاس پندرہ منٹ خدا کیلئے ٹائم نہیں ہوتا ان کے ماتا پتا ان کے گردن پکٹ کے چرچ پر لکھا تھے چل سنڈے چل ہاں مجھے نہیں آنا کہاں کھڑے ہیں آپ مجھے بتائیں where you stand کہیں آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک باسٹر ہیں اور آپ دن رات پربو کی سیوکائی کرتے ہیں لیکن آپ اچھے سے جانتے ہیں سیوا کرتے کرتے آپ کی سیوکائی میں تو آشیش آئی ہے لیکن inside you are backslide میں last ایک سال سے اتنے پرچارک بھائیوں سے ملا اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں مجھے پربو کئی بار بولتا ہے دیکھ ministry blessed but he himself backslide اب وہ اسے پرد کی طرح پیار نہیں کرتا سارا دن بزی رہتا ہے لوگوں کے پیچھے اور کئی بار میں اس کو میں آپ کو اپنی testimony بتاتا ہوں actually testimony نہیں ہے it was my bad experience 2020 میں ہماری ممبئی پھولی طرف سے لوگ ڈاؤن تھی کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ cases ملے تھے specially ہمارے چیف منسٹر نے کہا کچھ بھی نہیں کھولو بند کر کھول کیونکہ ایسا کووڈ فیلا ہوا تھا youngsters بچے سب مرتے جا رہے تھے ان دنوں میں جتنی بھی بکنگ میں نے لی تھی لوگوں سے ڈیلی چھتیزگر اڈیسا سب نے کہا سورت بھائی چرس تو بند ہے ابھی آبیں کام کرو آن لائن میٹنگ دو ہمیں میں نے کہا اوکے ہم نے ایک پیکج خریدا زوم کا اور میں نے آن لائن میٹنگ سٹارٹ کی آگسٹ کے مہینے میں مجھے پرمیشور نے کہا کچھ دلوں کے لیے زیوہ بند کر میں نے کہا پربو کتنے لوگوں کے لیے کیونکہ میرے پاس ایک لنبی لسٹ تھی صبح شام میں اپنے آفیس میں ٹیچنگ پریچنگ ٹیچنگ پریچنگ میں بیزی تھا اور چانتے ہو میں نے کچھ پاسٹرز کو منایا اور میں نے ان کو کہا سر میں پوسپون کر رہا ہوں کینسل نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اگلے مہینے اسی ڈیٹس میں میں آپ کے چرچ میں پریچ کروں گا آن لائن اور وہ بیچارے بھلے لوگ تھے وہ مانگے اور جب میں نے چھٹی لے کر میں اپنے کمرے میں بیٹھا اور میں نے پربو سے کہا پربو میں نے آپ کی آگیا مانی ہے اب مجھے آپ بتائیے چانتے ہو مجھ سے کیا ہوا تھا پرچار کرتے 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 میرا مائنسٹ جانتے کیسے ہو گیا تھا میں بائیبل کا ہر ادھیائے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں اس میں سے کیا سمجھ کے سنا سکتا میں نے اپنے ویقتکت جیون کے لیے پرمیشور سے سننا ہی بند کر دیا کہ پربو مجھ سے کیا بات کر رہا ہے ہر سندیش اوہ لازر میں اوہ کل سنڈے ہے کل یہ سنڈے کو پریچ کروں گا یہ فاسٹنگ کے لیے یہ منڈے کو وہاں پریچ کروں گا میں نے ایک سال پرمیشور کی آواز سننا اپنے لیے بند کر دی تھی کئی بار میں آٹیکل لکھتا تھا پربو مجھے کہتا تھا سورت بند کر ڈاکٹو می اس سے بات کر پربو پانچ منٹ رکھیے پانچ منٹ رکھیے اور کئی بار بندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ لکھنے کے بعد جب میں پربو کی طرف فرتا تھا اور میں کہتا تھا یس لارڈ اس کی اوپستی وہاں نہیں ہوتی تھی میں نے یہ گناہ کیا ہے میں نے کئی بار پربو کو ویٹ کروایا ہے آپ بلیو کر سکتے میرا مائنڈ ایسا ہو گیا تھا منسٹری کرتے کرتے میں آپ کا اپنا گناہ آپ کے سامنے مانتا ہوں منسٹری کرتے 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 میرا مائنڈ سیٹ ایسے ہو گیا تھا اس میں سے وہاں کیا بتا سکتا ہوں اس میں سے میں نے اپنے ویٹکٹ جیون کے لیے بسن لائف کے لیے خدا سے سننا ہی بن کر دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا کیا آپ ان دنوں میں تیار ہو رہے ہیں بردار میرے پاس پوری بائبل ہے مجھے سب کچھ پتا ہے دیول کو آپ سے زیادہ پتا ہے پر وہ تیار نہیں ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ہے کہ سر میں درد ہو تو کونسا وچن لے کے بولنا چاہیے اس کو تو exactly پتا ہے کہ کبھی کیا بولنا چاہیے ایشو کو اوپر لے کے جا کے کہتا ہے اپنے آپ کو پھیک سوسائٹ کر لکھا ہے وہ تجھے ہاتھ ہوا تو بچائے گا اسے تو یہ بھی پتا ہے کہ کونسا وچن کہاں فٹ ہوتا ہے کئی سارے لوگ کو لگتا ہے کہ مجھے بائبل پتا ہے یاد رکھیے گا بائبل سمجھنے میں اور تیار ہونے میں زمین اور آسمان کا انتر ہے میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو پورا بائبل جانتے ہیں پر آج بھی انہیں اپنے گسے پر کنٹرول نہیں ہے میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں دے نو ہول بائبل سبت کا دن کب ہے پرکاشت وقت میں ساتھ کا ٹورے کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ جنگل میں لکھا ہے بھئی یہ کیا ہے پترس نے اہلیہ اور موسیٰ کو پہچھنا دے نو all answers انہیں سب کچھ بتا ہے لیکن آج بھی انہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہے گیان پانے سے سب کچھ نہیں ہوتا ایوین بائبل کی پہلی آگیا ہے گیان کے ورکش میں سے مت کھا صرف گیانی مت بن چانتے ہو یکتی تیار کہاں سے ہوتا ہے تھسرون کیوں میں ہم نے وچن پڑا پرگو آپ ہی سور سے اترے گا دور ہی بجی جائے گی اور ہم اٹھا لیے جائیں گے پر وہ سب کے لیے نہیں آرہا وہ ان کے لیے آئے گا جو تیار ہے اور تیار ایکی پہلی سیڑھی ہے ایماندار بنے آنیسٹ بنے میں چندگڑ میں تھا پاسو جی نے یہ پرینچ کیا تھا وہاں بی آنیسٹ ایماندار بنے کتنی بہنیں ہیں یہاں پر پرگو کو پراتھنا کرتی ہیں پرگو چگلی مارنے کی عادت سے بار مکات مجھے سارا دن باتیں یہاں کی وہاں کرتی رہتی ہوئے کرتے ہیں آپ کتنے بھائی لوگ ہیں یہاں پر جو کہتے ہیں پرگو میری آنکھوں کو شت کر لڑکیاں ٹائٹ فٹس پہن کے سامنے سے جاتی ہے میری نظر جاتی ہے بار بار مڑ کے دیکھتا ہوں میں انہیں آپ مانتے ہیں خدا کے سامنے کتنے پرچارک بھائی ہیں یہاں پر جو آج پرگو سے کہیں گے پرگو شما کر سیوکائی کرتے کرتے اتنا بہ گیا ہوں کہ بھول گیا ہوں تیرے ساتھ بھی میرا ایک ناتا ہے موسیقی